اسلام علیکم ایبریون کیا حال آپ سب کا آئی ہوب آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو ہم بنا رہے ہیں آج چکر نگٹس اور چکر نگٹس بنانا بہت ہی ایزی ہے اور جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نگٹس بناتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ میری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا تو آپ کے نگٹس برکول پرفیکٹ بنیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ پچیس کرام چکن ہے ہم نے لیا اور دو سلائس ہیں تھوڑا سا ہم نے سارٹ لیا ہے اور بلیک پیپر لیا ہے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اور تین جوے لیے ہیں یہاں ہم نے اور ایک ٹکڑا لیا ہے ادھرک کا اور ایک انڈہ ہے کیونکہ ہم نے جب فرائی کرنا ہے تو انڈے کی اور کرمز کی ضرورت ہوگی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم لیں گے سلائس اور ان کی جو سائیڈز ہیں انہیں رموو کر لیں گے یہ بھی ضائع نہیں ہوں گی ان کے کرمز بھی بن سکتے ہیں لیکن ہمیں اس ریسپی میں ان کی یہ سائیڈز رموو ہی کرنی ہے اور ان کے ہم چھوٹے پیس کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے چوب ہو جائیں اور چکن ہم نے لیا ہے بولنس اور جب ہم بولنس چکن لیتے ہیں تو اگر ہم بولنس چکن لیں تو وہ ہمیں پڑتا ہے مہنگا تو ہم جب چکن لیں تو چیسٹ کا جو پیس ہوتا ہے وہ ویسے ہی لے لیں اور اسے خود سے ہی ہم اس کے پیس کر لیں تو یہ ٹھیک رہتا ہے اور میں ایسے ہی کرتی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں سلائس اور ان کو چوپر میں ڈال دیا ہے اور ان کو ہم کر لیں گے چوپ بلکل جیسے کرمز ہوتے ہیں اس ٹائل میں یہ ہو جائیں گے تو یہ ہو گئے ہیں اچھے سے چوپ اور اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں چکن اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ادرک اور لیسن اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے باقی انگریڈینٹ جس میں سوے سوس میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا تھا اور نمک اور بلیک پیپر ہے جو وہ میں نے لیا تھا ون ون ٹی سپون کے قریب تو ان سب کو ہم نے کر لیا ہے تیار اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی اور پرفیکٹ ڈو ٹائپ کی بن گی ہے اتنی ہارڈ ہو گئی ہے یہ کیونکہ ہم نے جتنے بھی انگریڈینٹ اس میں لیے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ لیے ہیں دھائی سو گرام چکن میں دو سلائس ہم نے اس میں شامل کیے ہیں اور بہت ہی اچھی بنی ہے ان کی ڈو تو چلتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف تو اس کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں بلکل ہے جو وہ بنی ہے ٹھیک والی اور یہ جو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم انگریڈینٹ کم یہ زیادہ کر دیں تو پھر وہ چیز نہیں بنتی جو کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے جتنی مقدار میں نے بتائی ہے اس میں اتنی مقدار آپ شامل کریں گے تو آپ کے نگٹس بھی بہت اچھا بنیں گے اور آپ اپنی مرضی سے اسے کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں تو میں آپ کو دو طرح کی شیف بنانا بتا رہی ہوں کہ ہم اسے ہاتھ سے بھی کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں اور ہم اسے اس پہ ہم روٹیاں بیلتے ہیں اس کے اوپر رکھ کے اس کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کی سائڈیں ہیں جو وہ بلکل اچھے سے ہم جیسے دو بناتے ہیں ویسے گوند لیں اور بلکل ایکول کر لیں تو چھوڑی کے ساتھ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے جو سلائس ہیں وہ جتنے پتلے ہوں گے اتنی ہی یہ مزے کی بنیں گی یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ دو ٹائپ بنی ہے اور اس کی اب ہم کر لیں گے کٹنگ تو آپ اسے کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں اگر آپ کٹر سے اس کی کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کٹر سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں یہاں کر رہی ہوں اپنی مرضی سے اس کی کٹنگ اور اس کو میں نے لیا ہے چھوٹے پیس میں نہ چھوٹے بڑے ہیں اور نہ ہی بڑے ہیں درمیانے سائز کے پیس ہم نے بنائے یہاں اور اس کی کٹنگ کرنے کے بعد بھی ہم اس کی تھوڑی سی شیف ٹھیک کریں گے کیونکہ یہ پرفیکٹ تب ہی بنتی ہے جب ہم اس کی شیف بلکل ٹھیک کریں گے یہ دیکھیں میں نے بلکل سادہ سی اس کی شیف بنائی ہے اور آپ اپنی پسان سے یہ کٹر سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں ہم نے سارے نگٹس ہیں جو بنا کے تیار کر لیے ہیں تو اب ان کو ہم کریں گے فرائی اور اس کے لیے میں نے لیے ہیں یہاں کرمز اور انڈا لیا ہے ایک اس کو ہم توڑ لیں گے اور توڑ کے اچھا سا اسے بیٹ کر لیں گے تھوڑی سی کالی مرش ڈال کے ہافٹ ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں کالی مرش کا یوز کیا ہے اور تھوڑا سا نمک بھی ذائقے کے لیے ڈالیں گے اس کو ہم نے کر لیا ہے بیٹ اور جب بھی ہم کوئی چیز بیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں مطلب نمک یا کیک وغیرہ کے لیے ہم جب بناتے ہیں تو اس میں ہم اگر تھوڑا سا نمک یوز کریں تو اس سے جتنا انڈا فلفی ہوتا ہے نا تو اس سے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا تو جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں تو اس میں تھوڑا سا نمک کا یوز ضرور کیجئے گا اور اس سے یہ بیٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اب ہم اس سے کر لیتے ہیں انڈے میں ڈپ اور ایک طرف انڈے میں ڈپ کریں گے اور دوسری طرف ہم کرمز میں ڈپ کریں گے موسیقی 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 موسیقی